اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المعثلین وآلہ الطاہر اما بات سامین محترم چونکہ کل جمعات الویدا ہے یقین انہیں اس جمعے کے بہت بری فضلت ہے بریمت اسلامی کے اندر اور خاص طور پر ماری ملت نرواشہ کے اندر اس دن کے خاص عامال بھی ہیں نمازیں ہیں نوخلات ہیں تو ایک نفل نماز جو ہے کل جمعے کی فرض نماز سے جمعے کی سنت سے پہلے چار رکعت پر مشتمل ایک نفل نماز ہے اور اس نفل نماز کی نیت بھی یہ لکھا اُسَلِّ صَلَاةَ النَّفْلِ اَرْبَارَكَاتٍ تَقْفِيرًا لِقَضَائِ لَتِفْحَاتَ اَنِّ فِي جَمْعِ عُمرِ قُرْبَةً لِلَاللَّهِ یہ نیت جو ہے اس نیت اس نماز کی نیت یہ آیا ہے اور اس نماز میں چار رکعت تھے ایک مرتبہ سورہ اخلاس پندرہ مرتبہ سلام کے بعد درود شریف سو مرتبہ اور ایک دعا ہے مخصوص اور اس کو دس دفعوان ہے تو اس نماز کے حوالے سے لوگوں میں مختلف سے شبہات پائے جاتے ہیں عوام میں خواس میں آسکل کے جدید جو تعلیمی آفتار لوگ ہیں یا کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا دانشمن سمجھتے ہیں عزیلم سمجھتے ہیں وہ جو ہے نرباشی بزرگانی دین کی لکھی ہوئی تعلیمات ان کی دعاوں کے حوالے سے ان کے اچھا ان نوافر نمازوں پر جو ثواب اللہ کے نبی سے منخول عادی طرح ذکر کیا ان پر اعتراضات اٹھاتے ہیں خاص طب اس نماز کے حوالے سے اعتراضات اٹھاتے ہیں بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی چار رکھا نماز پڑھ لیں اور اس کے زندگی بر کی جو ہے خضا نمازیں وہ سب جو ہے اس سے معاف ہو جائیں یہ شبہ ہم تو پر اس نماز کے بارے میں دیکھوں کہ ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور اس طرح گویا کہ جو ہے وہ اس نماز کی برکت سے لوگوں کو یہ سمجھو گویا کہ محروم کر رہے ہیں تو اس نماز کے حوالے سے جو ہے ہمیں بھئی جو ہے اس نماز میں جو لفظ ہے جو لفظ آیا تکشیراً لِقَضَائِ لَتِي فَاتَتَنِيهِ جَمِئِ عُمْلِي یعنی تکشیری یعنی کیا ہے پورا کرتے ہوئے ان قضا نمازوں کو جو میرے عمر میں مجھ سے جو ہے ہو چکی ہے اس نیت سے جو ہے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کو تو ستھی علم رکھنے والوں کو اور اس سے ستھی علم رکھنے والوں جو ہے بھی سوالات بڑھاتے ہیں اعتراضات بھی کہتے ہیں مذہبان کی چیزوں کے والے سے تو بلداخی جو ہے سلسلے میں ایک توضیح یہ دینا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے اسلام کے اندر کچھ بنیادی اصول ہیں دین میں بنیادی اصول کیا ہے بنیادی اصول یہ ہے فرائض کے باب میں ہاں جیسے جو ہے پانچ وقت کے نماز فرض ہے اگر کسی کو جو ہے پانچ وقت فرض کے نماز جو ہے سجدان رکھاتے ہیں مجوان وہ اگر کسی سے دانستہ یا نادانستہ تو بقضہ ہو جائے قضہ ہونے کے صورت میں غفلت کی وجہ سے شیطانی دوقوں کی وجہ سے توانی میں اس صبح کی نمازیں آنگ نہ جانے کی وجہ سے تو قضہ نماز کو یہ حرث نماز جب قضہ ہوتی ہے تو پری معلوم ہونے چاہئے ہر فرد مسلمان کو پھر ہم خصوصاً ملتین اور روشہ کے ہر فرد مرد و زن کو معلوم ہونے چاہئے جب کوئی نماز آپ پہ قضہ ہو جاتی ہے تو جب تک اسی نماز کو پڑے بغیر کوئی اور چیز اس کا بدل ہے ہی نہیں ایک اصول ہے جب فرد نماز آپ کسی سنت عمل کے ذریعے سے کسی نفل کے ذریعے سے اس فرد کی آدھائی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے جب تک اس لئے ہمارے شاہست محمد نربان نیفی قلاوت میں اور باقی جو ہے معذر طور پر لکھا اور جب کسی سے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو اسی نماز کا قضا پڑنا ہی واجب ہے اس کو کسی اور نفل کے ذریعے سے اس کو جبران نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو پوران نہیں کیا جا سکتا ہے فرد کو ہی پڑنا ہے ہر سرز میں پڑنا ہے اور اس کو کسی نفل کے ذریعے سے وہ فرد کی آدھائی نہیں ہو سکتی ہے کسی فرمولے کو ساتھ بدنظار رکھتے ہوئے یہ جو قضا امیلی کی چاہر رکھا نماز ہے جس پر جو اترازات اٹھائے جاتے ہیں اس کا جو ہے اس نماز کا یہ نماز کا فائدہ کیا ہے اس ہمیں کیا ملے گا اس کی جو ہے اس کی تشریح علماء اکرام نے کیا ہے لیکن اس کے بارے میں اس نماز کے ثواب کے بارے میں ایسا کوئی جملہ تو لکھا ہی نہیں ہے پاک خوشیت کے ذاوت میں جو ہے انہوں نے ترجمہ ہے اس میں انہوں نے اس کا حضرت رسول اللہ سے ایک حضرت نقل کیا ہے اس کا ترجمہ اور اللہ مرحوم نے وہ ثواب ان کی جو کمپیٹرائز دعوت ہے اس میں وہ بھی نہیں لکھا لیں انہوں نے اس کی توجیح کیا ہے اللہ مرشیر مرحوم میں دونوں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے سامنے کہ اس حقیقت کو سمجھیں اس کے ہمیں صحیح مفہوم ہمیں سننے آنا چاہتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہے حضور اکرام کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے نماز بے شمار قضا ہوئی ہو تو اس کو چاہے کہ رمضان مبارک کے آخری جماعت ودا کے دن سنت جماعت سے پہلے چار رکعت ایک سلام کے ساتھ نماز نفل پڑے یہ اس کا صحاب لکھا ہے چار رکعت ایک سلام کے ساتھ نماز نفل پڑے وہ لوگ جن کی بہت نمازیں قضا ہو چکے ہیں اور ان کو یہ ہوئی ہے اس کو چاہے کہ یہ چار رکعت نماز پڑے تو ایک توزیر تو یہ ہے کہ اس نماز میں کہیں یہ اس ثواب میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے پھر اس بندے کو اپنی جو قضا شدہ نمازیں پانی کی ضرورت نہیں ہے بس یہ چار رکعت پڑو زندگی بعد نماز نہیں پڑو سال بر نماز دن چھوٹے رہو چائیں پڑو پھر اس دن یہ ایک نماز پڑھ لیں اور سارا کام سارے قضا آزا ہو جائے اس نماز کی بار میں پروگندہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس میں اتنا ہو ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو تو وہ یہ نماز پڑھیں اب اس نماز کا اثر کیا ہے اس کے حوائی کیا ایس اس کو حدیث کی باب میں حدیث کا معنی مفہوم کہ حدیث کیا کہنا چاہتے تو حدیث کی درائیت میں اس بات کو خاص طور پر علماء معدیشین وہ بھوکہ حیال رکھتے ہیں بھئی اس حدیث کے معنی مفہوم ایسا ہو جو قرآن و سنت مسلمہ وصول کے خلاف نہ ہو اور حق مسلمہ قوائد کے خلاف نہ ہو تشریح اس طرح ہوتی جن نماز کسی عبادت کے لئے کوئی ثواب لکھتے ہیں اس کا عجر رکھتے ہیں تو اس عجر و ثواب کے لئے اس کو بیان کرتے ہو اس کی تشریح علم درائیت حدیث شنانسی علماء فقعاء مشتہدین ہیں محادثین ہیں وہ اس نکتے کو خاص طور پر یار رکھتے ہیں تو اسی نکتے مضوع کی اس سے کوئی مذہب نہ نکال جائے تو اسلام کے مسلمہ حصول کے خلاف ہو حدیث کے مسلمہ حصول کے خلاف ہو اس کو خاص طور پر یار رکھتے ہیں اس لئے اس حدیث کے دماز کے پرنے کے وجہ سے کیا سواب لگا اس میں تو یہ تفصیلات کی سواب گندر نہیں لکھا ہے لہذا اللہ حمد وشین مرخم نے اپنی دعوی جو کمپنائز ہے اس کی سفن مبر ایسو بیالیس پہ انہوں نے توضیح لکھا یہ لکھا ہے آپ حرماتے ہیں چار رکھتوں پر مشتمل اس نماز پڑھ رہے ہیں جو اندر جو بھی کمزور ہیں نے کیا اس کی طلاق ہی مثلا شرطوں کا خود ہو جانا خراد میں تجوید کا خراد خیلی ارکان جو نو ارکان ہیں ان میں خلال انگیزی خلال انگیز جل بازی تو کوئی صحیح طرق سے نہیں ہوا تو مانی نہ نہ نہیں ہوا ستیور قائلی کی بنا پر نماز وقت پر افضل وقت میں نہیں پڑھ بایا بنا پر تاخی سہزا کرنا اور خضور قلب کے منافی خیالات اور وساویس کا بیدا ہونا اور آداب محسوس کا ترک کرنا وغیرہ اللہ مشیل مرہم نے اس حدیث کی یہ تحریک ہے تو ان کی تحریک یہ محسوس اخر کوئی شخص ایک نماز کو اندن قضا کریں اندن ٹائم پہ نہ پڑے وہ مولا علیہ السلام سے روائد ہوا کہ آپ رسول اللہ سے نقل حرم رہے ہیں کہ اس کے لئے ایک حقوق قضا ہوگا اس نے نماز پڑھا ہے صبح کے نماز قضا کر پڑھا ٹائم کے قضا کر دیتا ہے پڑھتا ہے بات میں پڑھا ہے لیکن وقت میں اندر نہیں پڑھا ہے تو اسے لئے مولانی اس کے لئے ایک حقوق عذاب ہوگا قیمت میں ایک حقوق اسی سال کا ہے ایک حقوق اسی سال کا ہے وہ اسی حقوق اس کے نسل سزا ہوگا ایک حقوق اسی قضا کیا بہت کے اندر نہیں پڑھا تو بندہ کی کو جو اس حدیث کے نماز کی حضیلت میں جو حدیث جو ہم بہخش نے نقل فرمایا تو اس سے یہ سلم آتا ہے کہ اس مبارک جمعت الویدہ کی ورکت سے ماہ سیام کی ورکت سے اللہ تعالیٰ مہروان اللہ ہے اپنی بندوں کو جو مہار سیام کہ انہوں نے حرمت رکھا ورہا جو ہے تو اس کی حرائض واجبات عمل کرتے آیا وہ یقین بات جمعت اللہ تعالیٰ اپنی محمد بندوں کو اپنی انعامات سے نوازتے ہیں تو مجھے جہاں تک سنجھ آتا وہ یہ ہے جنہوں نے بے شمال نواز ان سے قضاء ہو گیا وقت میں نہیں پھا اس کا قضاء تو اس نے پڑھ نہیں پڑھ ہے وہ نماز سب سن لیں اس نماز کے پڑھنے سے قضاء نماز ہرگز ماب نہیں ہوگا کسی سور بھی ماب نہیں ہوگا نا جس یہ غلط ہو جہاد کوئی بھی نہ کریں کوئی کو اللہ تعالی چاہیں تو وہ یہ سزا آپ سے ضر کرے اللہ تعالی کو یہ سزا آپ کو نہیں بہت نماز پڑھنا ہے قضاء کی وجہ سے جو گناہ آپ کو ملنا سے ایک حقوق جہانم میں جانا رہنا تھا وہ سزا اللہ تعالی ماب کرے گا لیکن نفس بھراد کیونکہ عمد نماز کو وقت کے اندر نہ پڑھنا گناہ ہے کچھ گناہ کی نظر میں سزا ہوتی ہے سزا مولا نے فرما ایک حقوق جہانم میں رہے گا اس نماز سے بنے سے اس بندے کو نماز کو قضاء پڑھ لیا لیکن یہ جو جو گناہ اس کو آنا تھا اللہ تعالی اس نف کے بنے یہ گناہ اندن قضاء کرنے کا گناہ یہ معاف ہوگا اللہ مرحوم کی توضیح بھی اپنے جگہ پر درست ہے غالم دین ہے اچھے توضیح انہوں نے اندر کے جو خواج بات میں جو کوتائی ہوا ان کو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ سے معاف کرے گا لیکن نفس قضاء اس سے ساکھت نہیں ہوگا تو ہم بھی یہ کہ رہے کہ نفس قضاء تو واجب ہے کوئی بھی نماز قضاء کرنے خود اس نماز کیا قضاء کرنے واجب ہے کسی بھی نفس سے آپ پوری قرآن کے علاوات کریں تو بھی معاف نہیں ہوگا لیکن یہ عمدن قضاء کرنے جو گناہ آنا تھا ایک حقوب آپ جاننے میں رہت تھا تو اللہ معاف کر سکتا ہے اور مرآمین ہیں مہ سیام ہیں آپ اللہ کی ذرقہ میں مہمان ہیں ہم پیارے نبی خدب شعبان نے فرما رہا تم اس مینے واللہ کے حضور میں مہمان ہو اللہ مہمان ہے رددار مہمان ہے اللہ اپنی مہمان سمت پر حرص کیا ہے لہذا اللہ تعالی چاہیں تو بہت اندام کسی نماز کو گناہ نہیں ہو سکتے ہیں بہت سے بنائیں ہو سکتے وہ بنائیں کبھی مانے ہو جاتے ہیں یہ سواب اس کے لئے حاصل ہونے سے اس نفل کے سواب اس کو ملنے سے ایسا کوئی مانے اس کے لئے نہ ہو ایسا کوئی گناہ کسی قاتل ہاں کسی مومین کا قاتل گیا ہے تو اس طرح کے کوئی گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ اس کے اوپر نہ ہو وہ مومین ہے عباد گزار ہے اس سے اس نماز قضاء ہوا تو جو گناہ آنا تھا اللہ تعالی اس نماز کے وجہ سے نفل بڑیں ہمیں دیا ہے تسلطور کے صاحب ہمیں عملیات کھتے رہے قلو اللہ شریف ہے سرائی توحید خالص توحید ہے تو ان کے پرنے سے یقین سواف ہے اب کلنا سواف ہے اللہ تعالی جنہ چاہے دے سکتے کوئی اللہ کے راستے میں رکا کھڑا اس کے اطا اور آداب میں بہت سے جو کمزور ہم سے اب نمازوں میں ہوتی ہیں اللہ تعالی اس نماز کے مجھے سے وہ کمزور میں در کرے عمد ان قضاء یا اس غلطی سے قضاء ہونے کے جو گناہ نہ تھا اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر سکتا ہے اور یہ توجیح اس حدیث کے معقول توجیح ہے اور جو ہے کوئی یہ کہیں یہ کہیں لوگوں کو نرباشت سے متنفر کرنی کوشش کریں کہ وہی نرباش میں ایسا عجیب وغار نماز ہے چار اکر بنی سے پوری زندگی پر ہر نماز یں معاف ہو جاتی ہیں سال بار نماز نہ پڑھیں بس ایک چار اکر نماز پڑھیں اور پھر اس کے سارے گناہ نمازوں کا قضا بھی آدھا ہو جائے گناہ بھی آدھا ہو جائے کوئی یہ بات ہیں قرآن سنت فق برگان دن کی تعلیمات اور خود دعوت میں جو کس مطالب ہے ان سب کے بار خلاف ہے رائے مہت دیل رائے علمائی جس بات کو توضیح کیا وہ یہ جو اللہ مرحوم نے لکھا اور بندہ حقیر نے توضیح دیا یہ اس نماز کے لئے جو سواب رسول اللہ سے نکل لوا ہے یہ اس کی بہترین توضیح ہے ہو سکتا بات علمائی کرنگ میں اس سے بہتر توضیحات ہو لیکن نماز اپنی جگہ بہترین باعث سواب نماز ہے تو میرے دعا اللہ تعالی دین کو صحیح سمجھ دیں کہ توہی دے ہر کوئی اپنی طرح دین کی غلط تشریر کرنے سے اللہ ہم سب کو اپنی ہم زمان میں رکھیں